دوستو سواغت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوستگنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کٹی بی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے نو اگست دوہجر بائیس تو آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو ہی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے کری کوئیسٹ ہے اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکرپ کرنے کی بیل ایکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیڑ بھی کیجئے تو چلے دوستو ہی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بیہار میں سیاسی بھوچال دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیڈیو اور بی جی پی کا گھڑ بندن ٹوٹنے والا ہے اور جلد ہی ایک نئی سرکار کی گھٹن ہونے والی ہے اور یہی سرکار پھر سے مہا گھڑ بندن کی بیچ بننے والی ہے یہی نہیں بیہار میں نئی سرکار کی روپ رکھا بھی تیار ہو چکی ہے تیہ ہو چکی ہے اس دفعہ اس بار باتچیت دونوں پارٹی کے ٹاپ نیتا ہی کر رہے ہیں اس ملاقات یا پھر باتچیت میں دوسرے نیتاؤں کی موجودگی نہیں رہی ہے آر جلی کے ستروں کے انسار تجسوی عدب نیتیس کمار کو سی ام بنانے کے لئے تیار ہو گئے ہیں وہیں آر جلی نیتا تجسوی عدب خود ڈپٹی سی ام کے علاوہ گرے بھی بھاگ بھی اپنے پاس ہی رکھیں گے اتنا ہی نہیں آر جلی کا ہی صدن میں اس پکڑ بھی ہوگا یہ تیہ ہو چکا ہے نئی سرکار کی روپ رکھا لگ بگ تیہ ہو چکی ہے آر جلی میں اس دفعہ سیدھا تجسوی عدب اس کمان کو سنبھالتے ہوئے اور سمیں سمیں پر لالو پرساد عدب سے سمپرک کیا جارہا ہے آر جلی کے انبر نیتا پروکچ روپ سے نجر اب بنائے ہوئے ہیں لیکن انہیں بھی بحار میں چل رہی سیاسی گتی ویڈیوں سے دور رکھا جارہا ہے آر جلی سطروں سے ملی جنگڑی کے مطابق تجسوی عدب نیتیس کمان کو سی ام بنانے کو لے کر کے تیار ہو گئے ہیں آر جلی نیتا تجسوی عدب ڈپٹی سی ام کی کلٹی سبھالیں گے لیکن نیتیس کمان کو گرے بھی بھاگ تجسوی عدب کے ہاتھوں سوپنا ہوگا دراصل گرے بھی بھاگ نیتیس کمان ہمیشہ سے ہی اپنے پاس رکھتے رہے ہیں لیکن اس دفعہ سرکار بننے کی سرطوں میں یہ سامل ہے کہ گرے بھی بھاگ آر جلی نیتا تجسوی عدب بھی سمالیں گے اتنا ہے نہیں نئے سرکار کے گھٹن کے بعد اس پکر پد آر جلی کے حصے میں جائے گا جاہر ہے آر جلی سی ام پد دینے کے عوض میں دو برا پد اپنے پالے میں رکھ رہی ہے تاکہ نئے سرکار میں اس کی حصے داری اہم رہے نیتیس کمار مدو پر ہی نہیں بلکہ کئی موقع پر بھی بی جی پی سے دوری بنانے لگے تھے تقریباً ایک مہنے پہلے جادے جنگنہ کے مدے پر تجسوی عدب سے ملقات نیتیس کمار کی اکیلے میں پچاس منٹ سے زیادہ ہوئی تھی اس ملقات کے بعد صحیح تھے جسوی عدب کے سر نیتیس کمار کو لے کر کے بدلے بدلے سے نجر آنے لگے تھے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں جلد ہی ایک نیا راست راج مارگ ہوگا جہاں یہ مارگ بہت جلد ہی کٹھیار بار سوئی سے ہو کر گجرے گی آپ کو بددو کی بیتے دنوں کٹھیار کے سانسد دلالچند گو سوامی نے اس کو لے کر کے بھار سرکار کے سرک پریون ایونگ راج مارگ منطری نیتن گٹکڑی نے بھیٹ کر کے راج مارگ کی مانگ کی تھی آپ کو بتا دیں کہ سانسد دلالچند گو سوامی کی مانگ پر کیندرے منطری نیتن گٹکڑی نے آس واسن دیا اور آگے کی کارروائی کے لیے ادھیکاریوں کو پتر لے کر کے آوازیک نردیس بھی جاری کر دی گئے ہیں جہاں اس کی سوچنا انہوں نے کٹھیار کے سانسد کو بھی پتر لے کر کے دی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے رہنے والے لوگوں کے لیے بڑی خبر سوامنے آ رہی ہے تاجر ایپورٹس کے مطابق موسم بی بھاگ نے پتناسی تامری مجھے پر پور پورنیا سمیت پچیس جلو میں بارس اور ورجپات کا الڑ جاری کیا ہے جہاں سانتے سانتے لوگوں کو سابدھان رہنے کے نردیس دی ہیں خبر کے نظار آج بیہار کے پچیس جلو میں ہلکی سے مدم اثر کی بارس ہو سکتی ہے جہاں ہوئی ان جلو میں کچھ آستانوں پر آسمانی بزلی بھی گڑ سکتی ہے اسی لئے موسم بی بھاگ نے لوگوں سے خراب موسم کے دوران گھر میں رہنے کی اپیل کی ہے آپ کو بہتدہ کی بیہار کے اتر پچیم ایدہ اور دکچین پچیم بھاگوں کو چھوڑ کر کے بیہار کے سبھی جلو میں ہلکی بارس اور ورجپات کے ساتھ تیج ہوائیں چلنے کی آسنگ کا جتائی ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے موسم بی بھاگ نے لوگوں کو سابدھان کیا ہے جن جلو میں بارس اور ورجپات کا الڑ جاری کیا ہے ان میں ہے پٹنا ستامری مجھپر پور پور نیا نوعدہ گیا سیکھ پورا بیگو سرائے لکھی سرائے بھاگل پور بھاں کا جمعی مگیر کھگڑیا جہانباد مدیبنی ویسالی دربنگا سبھر ستامری سپول ارڑیا کسنگج مدیپورا سہرسا اور کٹھیار جلو سامل ہے یعنی کہ ان جلو میں بارس اور ورجپات آج ہو سکتی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار بورڈ نے لمبے سمیں سے پرکچھا میں سدھار کے لیے کوئی کار نہیں کیا ہے لیکن اب بورڈ نے میٹرک اور انٹر پرکچھا بیبستہ میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ بہتری اور سدھار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لیے بورڈ نے سبھی ڈی او بیدھالے سچک اور بیدھارتیوں سے سجھاؤں مانگے ہیں جہاں چھاتر اپنا سجھاؤ بورڈ کو دے سکتے ہیں اس کے لیے بورڈ نے دس سے انہیس اگستک کا تیہ سمیں نردھارت کیا ہے جانکارے کے مطابق بیہار بورڈ نے چھاتر کو واتس اپ ای میل ویب سائٹ پر لنک اپلبد کرائے گی جہاں چھاتر اس لنک پر جا کر کے اپنا سجھاؤ بھیج سکتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ بورڈ کو جس کا سجھاؤ سب سے بہتر ہوگا ایسے بیس لوگوں کو پرسکرٹ کیا جائے گا جہاں پرثم پرسکار کو ایک لاکھ روپے دتیہ پرسکار کو پچھتر ہجار روپے اور ترتیہ پرسکار کو پچاس ہجار روپے دیے جائیں گے بیہار بورڈ نے اس کی جانکڑی سبھی ڈی او اسکول پرہ چارے سچوں کو بھیج دی ہے اب بورڈ سجھاؤ کا انتجار کر رہا ہے آپ کو پتہ دوں کہ بیہار بورڈ دورہ اپنے اصدر سے پرکچھا بیوستہ میں دوہجار سولے کیے بدلاؤ شروع کیے گئے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی سعادی ہو چکی ہے تو پھر یہ خبر آپ کے لئے بہت کام کی ہے کیونکہ جو دلہا بن چکے ہیں ان کے لئے موڈی سرکار نے بڑا تحفہ دیا ہے کہ اندر سرکار کے طرف سے بیوہار تجوروں کو بہتر ہجار روپے کی وطیع مدد راسی پردان کی جائے گی حالانکہ اس کے لئے سبھی بیوہار تجوروں کو دو سر روپے پرتی مہنے جمع کرنے ہوں گے آپ کو بدلاؤ کی سرکار نے محلاؤں کو آتم نربڑ بنانے کے عدیسے سے یہ سکیم نیشنل پینسن پلان کے تحت شروع کی تھی اس سکیم میں ریجسٹریشن کرانے کے لئے آپ کے پاس کسی بھی بینک خاتا یا پھر جندھن والا خاتا اور آدھار کارڈ ہونا بہت جروری ہے اس میں پنجکرن کی پرکڑیہ بس چند منٹوں میں پوری ہو جاتی ہے اس سکیم کے مطابق اگر کسی سخص کی عمر تیس سال ہے تو پھر اسے اس یعوز نامے سو روپے پرتی مہ کا نویس کرنا ہوگا یعنی کہ ایک سال میں بارہ سو روپے جمع کرنے ہوں گی اس طرقی سے ساٹھ سال کی عمر تک سرکار کے پاس آپ کے کل چھتیس ہجار روپے جمع ہو جائیں گے اس آدھار پڑا آپ کو ہر مہنے تین ہجار روپے پینسن ملے گی اور اوپر والا نہ کرے کہ آپ کو اگر کچھ ہو جائے تو پھر نومینی پتی یا پھر پتنی کو اس پینسن کا آدھار پندر سو روپے ہر مہنے ملے گی اس کی گارنٹی ہے اگر پتی اور پتنی دونوں اس کا حصہ بنتے ہیں تو پھر دونوں کو اس طرح کل ملا کر کے ہر مہنے تین ہجار روپے مہنے پینسن ملے گی اس کا مطلب آپ اپنی پتنی کے ساتھ بہتر ہجار روپے سالانہ پانے کے حق دار ہوں گے دوستو بات کرتے ہیں بہار کے مکہ منتر انتس کمار کے جدیو پردار منتر اندردر موضی کے انترتوالے کے اندر منتر منڈل میں سامل نہیں ہوئی جہاں جدیو کے راستے ہیں دکھ سے راجب رنجن سنگھ ارف للن سنگھ نے اسپسٹ روپ سے کہہ دیا ہے کہ ان کی پارٹی نے اپنے آگامی بستار کے دوران کے اندر منتر منڈل میں سامل نہیں ہونے کا فیضہ کیا ہے للن سنگھ نے کہا ہے کہ ہم 2019 کے اپنی پارٹی کے رخ پر قائم ہیں اب لوگ سبا چناؤں کے بعد ہم نے کیندر سرکار میں سامل نہیں ہونے کا فیضہ کیا تھا ایسے میں اٹھ کلے لگائے جا رہی ہے کہ اینڈیا اور پر جدیو اپنے راستے الگ کر سکتی ہے ربیوار کو سب وددہ سمیلن میں لیلن سنگھ نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے اپنی آگامی وستار کے دوران کیندر منتری منڈل میں سامل نہیں ہونے کا فیضہ کیا ہے دوستو اب بات کرتا ہی کہ دو تین مہنے کے اندر بیہار کے سبی سرکاری میڈیکل کالیج اسپتالوں میں مریجوں کے لیے ڈریس کورڈ ہوں گے انہیں ہست کرگاہ سے بنے وستر دیے جائیں گے راستی ہست کرگاہ دیوست پر مکھے منتری سچیویلہ میں استثیت سواد ککس میں آئے وزید کارکرہ میں سوست منتری منگل پانڑے نے یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے سمیں میں اسپتالوں کے لیے بنکروں سے سترنگی چادر کریے کیے جانے کی سنگھیاں بڑھے گی جب بنکر سہکاری سمیتی سے یہ پرستہ آیا تھا کہ سترنگی چادروں کی خرید کو لے کر کے راج سواست سمیتی کی دیکھ ریک میں ایک کرت بیبستہ کی جائے جلد ہی یہ بیبستہ بنے گی راشت یہ ہست کرگا دیوست کے موقع پر آئے وزید کارکرہ میں ادھگ منتری سید سانواج حسین نے کہا ہے کہ وہ ادھیکاریوں کو کہتے ہیں کہ وہ بیہار کے وقاس کے لیے کام کر رہے ہیں وہیں اگر وہ بنکروں کے لیے کام کریں گے تو پھر انہیں دعا ملے گی ادھگ منتری سید سانواج حسین نے کہا ہے کہ بنکروں کو سرکار کاریش علی پنجی اپلبد کرارہی ہے سال دو ہزار بائیس تیس کے تحت دو ہزار بنکروں کو دس دس ہزار روپے کاریش علی پنجی کے روپ میں دیے جائے ہیں دوستو بت کرتے ہیں کہ محرم پر سرکچہ کی چاک جوبن بیوستہ ہوگی سانتی اور ست بھاؤ بنا رکھنے کے لیے پولیس مخیلہ نے بیہار کے چوبیس جلوں میں اترکت بل بھیجا ہے جہاں اس کے علاوہ چار جلوں میں ارد سینک بل کی ایک ایک کمپنیاں بھی تینات رہے گی جہاں اس کے ساتھ بنیادی پرسکچن پورا کر چکے قریب آٹھ ہزار سپاہیوں کو ان کے پیترک جلوں کو واپس کر دیا جائے گا پولیس مخیلہ نے پتنا نالندہ گیا نوادہ روطاس بھوچپور مجھپرپور ستامری ویسالی سیوان سارن بیتیا موتیہاری دربنگا کٹھیار پورنیہ سہرسہ بھاغلپور مونگیر جمعی اور کھگریہ میں ویسے سستر پولیس کی اٹھائیس کمپنیوں کی پرتی نیوک تکی ہے اس کے علاوہ ریف پتنا اور بھاغلپور میں ریف کی دو دو کمپنیوں کی تیناتی کی گئی ہے سیوان اور سیزامری جلوں کو ایساس بی کی کمپنیاں مویا کرائے گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں مشروم اتپادن میں نالندہ جلہ اول رہا ہے جہاں اسی ہزار لوگ مشروم اتپادن سے جلے ہوئے ہیں جہاں ان میں ستر پرتصد محلہ ہیں ہرنوت کے سیر پورا میں NICRA Tenter for Climate Change کا ستھاپنا کی گئی ہے کرسی بگین کے اندر کا یہ موڈل جلد ہی ویدیسوں میں بھی دیکھنے کو ملے گا یہ باتیں بیہار کرسی بیسے بدہال سبور کے وستار سکھا نزلسک ڈاکٹر آر کے سوہانی نے راجگیر میں انٹرنیشنل کنوینسن سنٹر میں بیہار اور جھارکن کے کرسی بگین کے اندر کی پانچویں وارسک کارش علامے کہی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن گوگل نے جوتیس کو ایک کروڑ کے پیکنس پر یوجر ایکسپریئنس ریسرچ کے پوسٹ پر کام کرنے کا موقع دیا ہے جوتیس کی اس کامیابی سے پڑیوار کے ساتھ ساتھ ہی ان آس پاس کے لوگ بھی خوص ہیں جہاں وہی پرائے کرنے والے یو آبی اتصاحت ہیں اور اپنے کیڈیئر کو لے کر کے جوتیس سے سلحہ لینے کے لیے آ رہے ہیں جوائن کرنے کے بعد گوگل نے لیپ ٹوپ سہیت انجروری سامگری جوتیس کے گھر بھیجوا دیا ہے تاکہ وہ اپنے گھر سے ہی اپنی ٹیم کو جوائن کر سکے آپ کو بدد کی جوتیس کمار بیگو سے رہ کے لاہو گاؤں کے سکھ چک للت چودرے کے پتر ہیں جوتیس نے بتایا ہے کہ پرائے میں سکھا گاؤں کے ہی ایک نیجی اسکول سے ہوئی تھی دوستو بات کرتے ہیں کہ اس سال بھارت آجادی کی پچھتر وی ورسہ گانٹ منا رہا ہے آجادی کے اس امرت محصو میں جہاں پورا دیس اس کے جسن کے لئے تیاری میں جھوٹا ہوا ہے پچھتر وی ورسہ گانٹ کے موقع پر ہر گھر ترنگا بھیان سے لے کر کے سوشل میڈیا پر بھی آجادی کا اتصہ منایا جا رہا ہے لیکن دیس کا ایک ایسا راجبی ہے جہاں پندرے اگست کو ستن ترتا دیوس نہیں منایا جاتا ہے دراصل آجاد بھارت کا گوہ ایسا راجبی ہے جہاں ستن ترتا دیوس نہیں منایا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر کیوں گوہ میں پندرے اگست کو ستن ترتا دیوس نہیں منایا جاتا ہے تو پندرے اگست انیس سو سنتالیس کو بھارت انگلزوں کی حکومت سے پوری طریقے سے آجاد ہو گیا تھا لیکن گوہ ہوئے ایسا راجبی ہے جس پر بھارت کی آجادی کے بعد بھی پرتگالیوں کا راج برقرار تھا اسی لئے گوہ پندرے اگست کو ستن ترتا دیوس نہیں مناتا ہے آپ کو پندرے کی گوہ پر لگ بگ پرتگالیوں نے چار سو سال راج کیا تھا اور بھارت کو آجادی ملنے کے بعد گوہ چودے سال بعد یعنی کی انیس سو ایک سٹھ میں گوہ پرتگالیوں کی حکومت سے آجاد ہوا تھا آپ کو پندرے کی سال دوہجار دس میں الفانسو دا البکر کے نترت میں پرتگالیوں نے گوہ پر حملہ بولا تھا جس کے بعد صحیح گوہ پرتگالیوں کے قبضے میں آگیا تھا اس کے علاوہ بھارت سرکار نے کئی بار گوہ کو پرتگالیوں سے مکت کرانے کا پریاز بھی کیا لیکن پرتگالیوں نے گوہ چھوڑنے سے منع کر دیا دراصل گوہ کو مسالہ ویاپار کے لئے ایک مہتپورن جگہ مانا جاتا تھا اور مسالے کے کاروبار سے پرتگالیوں کو بہت منافع بھی ہوتا تھا اس لئے انہوں نے گوہ پر اپنا راج اتنے لمبے سمیں تک برکارہ رکھا تھا سال 1961 میں گوہ کو آجادی ملی جب بھارت نے آجاد ہونے کے بعد گوہ کی آجادی کا پریاز لگتار جاری رکھا لیکن پرتگالیوں نے ہر بار دیس چھوڑنے سے منع کر دیا اس کے علاوہ پرتگالی سرکار کے ساتھ بھارت کی سرکار کا ہر پریاز فیل ہوتا رہا لیکن بعد میں بھارت سرکار نے گوہ کو آجاد کرانے کے لئے ہوائی حملے کی تیاری کی اور تھل سنہ کو بھی لرانے کے لئے تیار کر لیا لیکن اس لرائے کا پریاز سفل رہا اور 19 دسمبر 1961 میں گوہ پرتگالی سرکار سے آجاد ہو گیا اس لئے گوہ اپنا ستن ترتا دیوست 15 اگست کو نہیں مناتے ہیں بلکہ 19 دسمبر کو مناتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بیہار میں لوگوں کی سکایت سننے کے لئے سی ایم نتیس کمار کے دورا جنتہ دربار شروع کیا گیا ہے اس جنتہ دربار میں مکہ منترین نتیس کمار سیدھے جنتہ سے بات کرتے ہیں اور جنتہ کے سکایت اونکہ سمسیاؤں کے سمدھان کے لئے ادھکاریوں کو نردیس دیتے ہیں تو ایسے میں آپ بھی جنتہ دربار جا سکتے ہیں اور جنتہ دربار جا کر کے مکہ منترین نتیس کمار کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر کے سیدھے مکہ منترین نتیس کمار کو اپنی سمسیاؤں کو سنا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں جس سے آپ کی سمسیاؤں کو وہیں پر ترنت ندان کر دیا جائے گا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہم کیسے جائیں کس کے مادم سے جائیں کیا کرنا ہوگا تو اس کے لئے آپ کو کہیں جانے کی جرورت نہیں ہے ہم آپ کو ایک ویڈیو دیتے ہیں اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے راستے سے آپ جا کر کے مکہ منترین نتیس کمار کو اپنی سمسیاؤں سنا سکتے ہیں جہاں آپ کو کہیں بھی جانے کی جرورت نہیں ہے آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو لنک دیا گیا ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو میں پہنچ جائیں گے اور اس پورا ویڈیو کو آپ دیکھئے پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کی آخر جنتہ دربار میں کیسے جایا جاتا ہے تو آپ ابھی جائیے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ پورا ویڈیو دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پوری طرقے سے کی آخر جنتہ دربار کیسے جایا جاتا ہے اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے ساری کچھ ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں مچھلی پالن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لئے اچھی خبر سامنے آ رہے ہے تاجہ ریپورٹس کی مطابق نیتی سرگار بیہار کے پٹنا مجھے پر پوری بیگو سرہ سمیتہ سبیس جلو میں رنگین مچھلیوں کے پالن کرنے پر ستر پرتشت کی سبسیڈی دے گی اس کو لے کر کے دساندر تیس جاری کر دیا گیا ہے خبر کے انسار نیتی سرگار بیہار کے سبیس جلو کے لوگوں کو سمرگ الانکاری متسین کی یا اوزنہ کے تحت رنگین مچھلیوں کے پالن پر ستر پرتشت اندان دے گی جہاں اس اندان کا لعب لے کر کے بیہار کے لوگ مچھلی پالن سرو کر سکتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ بیہار کے سامن ورگہ کے گرامین اور پھر ویپاریوں کو رنگین مچھلی پالن کرنے پر پچاس پرتشت جبکہ اتی پچھرا ورگ انو سوچت جاتی اور انو سوچت جن جاتی کے لوگوں کو ستر پرتشت کی سبسیڈے ملے گی اس کے لئے آپ اولین کے دورہ آویدن کر سکتے ہیں اب آویدن آپ کیسے کریں تو آپ کو بتا دیں کہ آپ پسو ایوانگ مت سے بھی بھاگ کے عدی کاریک بیپ سائٹ فیسریز ڈاوٹ بیہار ڈاوٹ جیو بی ڈاوٹ ان پر جا کر کے 27 اگست 2022 تک اولین کے دورہ آویدن کر سکتے ہیں آویدن کرنے سے پہلے اس یعوذنہ کی پوری جانگریہ آپ سمبتد بیپ سائٹ سے یعنی کہ اس بیپ سائٹ پہ جب پرابت کر لیں اس کے بعد ہی آپ آویدن کریں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں کار بائے کے چلانے والے لوگوں کے لئے بری خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کے مطابق پتنا مجھے پرپور سمیت بیہار کے بڑے سہروں میں پیٹرول ڈیزل کا دام جاری کر دیا گیا ہے تیل کمپنیوں نے اپنے ادھکار ایک ویپ سائٹ پر اس کے دام جاری کر دی ہیں تائے کر دی ہیں خبر کی انسار آج پتنا اور مجھے پرپورٹ میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں بڑت رکی ہے جبکہ بھاگلپور گیا سیوان مونگیر سمیت انہے جلوں میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اکائی ہے جہاں وہی کچھ جلوں میں پیٹرول ڈیزل کی ریٹ وہی پر ہے اس تیر ہے جہاں پر پہلے تھا آپ کو بتا دیں کہ بیہار کی داز دھنی پتنا میں بھی پیٹرول چوبیس پیسے اور ڈیزل بائیس پیسے پٹی لیٹر کی در سے مہنگا ہوا ہے جبکہ مجھے پرپور میں پیٹرول کے دام میں چار پیسے اور ڈیزل میں تین پیسے پٹی لیٹر کی بروتری دیکھنے کو ملی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بیہار کی داز دھنی پتنا میں رہنے والے لوگوں کے لئے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کی مطبق پٹنا کی پانی میں آر سینک کی مہترہ نہیں پائی گئی ہے اور یہاں کے جل کا ٹی ڈی ایس لیول بھی اچھا ہے جس کے قارن پٹنا کا پانی پٹنات روڈ پی ایم سی ایج کیمپیس اور مال سلامی کے بورڈ ویل سے جل لے کر کے اس کی جانچ کی اس دوران پانے میں آر سینک کی مہترہ نہیں پائی گئی دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بیہار کی راج دھانی پٹنا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کے مطابق بیہار میں اس سال ایکسپریس وے کا جال بچے گا جہاں اس کو لے کر کے بی بھاگ کے اس طرح پر تیاریاں کی جا رہی ہے کہ اندر سرکار نے بیہار کے سبھی نئے ایکسپریس وے بنانے کی سوئی کرتی دی دی ہے خبر کے انصار بھارت مالا پروڈجکٹ فیز 2 کے تحت بیہار میں کچھ چار نئے ایکسپریس وے بنائے جائیں گے ان ایکسپریس وے کو بنانے کیلئے ڈی پی آر تیار کر لیا گیا ہے جلد ہی ٹینڈر جاری کر دیا جائے گا اس کے بعد ایکسپریس وے کا نرمان کارے شروع ہوگا آپ کو بدہ دوں کہ بھارت مالا پری آزنا ٹو کے تحت گرکپور سری گوڑی گرن فلے ایکسپریس وے کا نرمان ہوگا اور بیہار کے نو جلوں سے ہو کر کے گجرے گا وہیں وارانے سے کولکاتا گرن فلے ایکسپریس وے بھی بیہار کے چار جلوں سے ہو کر کے گجرے گا جبکہ دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے کٹھیار سے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کی مطابق کٹھیار میں اگنی ویر آرمی بھرتی کا آئیوزن ہونے والا ہے اس کے لئے ادھیکاری ویب شیٹ پورٹل پر نوٹیفیگیسن جاری کر دیا گیا ہے جو بھی یوہ اس بھرتی پرکڑیا میں بھاگ لینا چاہتے ہیں وہ آؤل لین کے دورہ آبیدن کر سکتے ہیں آؤل لین آبیدن کی پرکڑی اثر ہو چکی ہے جبکہ کٹھیار اگنی ویر بھرتی ریلی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس بھرتی ریلی میں ارڑیا بانکا بیغوس رہے بھاگل پور کٹھیار کھگڑیا کسن گج مدپورا منگیر پورنیا سہرسہ سپول کے یوہ حصہ لے سکتے ہیں اس میں یوگیتہ کے بارے میں بات کیا جائے تو اس بھرتی ریلی میں بھاگ لینے کے لئے امیدواروں کی یوگیتہ کسی مانتہ پر آپ سنستان سے آٹھویں دسویں باروی پاس ہونی چاہیے اس میں آئیو سیما کے بارے میں بات کیا جائے تو آبیدن کرنے کے لئے آویدک کی آئیو سترے دسامدہ پانچ سے تیس سال کی بیچ ہونی چاہیے یا ادھک جانکڑی کے لئے نوٹس کو آپ پڑھ لیں آبیدن کی تیتھی کے بارے میں بات کیا جائے تو اچھک اور یوگی امیدوار پانچ اگست دوہجار بائیس سے لے کر کے تین سپتمبر دوہجار بائیس تک آؤلین کے دورہ آبیدن کر سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی راجدھانی پتنا سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کی مطابق جب سے دربنگا ائرپورٹ کا نرمان ہوا ہے تب سے دربنگا ائرپورٹ آئے دن نئے نئے ریکورڈ بنا رہا ہے جانکاروں کی معنی تو فلائٹ کے معاملے میں دربنگا ہوای اڈا چھترے ہب بن کر کے ابرہ ہے منتری نے جانکار دیتے ہوئے بتایا ہے کہ چھترے سمپر کے یعوزنہ کے تحت دربنگا ائرپورٹ دیس بھڑ میں سب سے سپلتم ائرپورٹ میں سامل ہو گیا ہے یہاں یاتروں کی سنکھے میں لگتار اجافہ ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ابھی ورطمان سمی میں دربنگا ائرپورٹ سے دلی ممبئی بینگلرو کولکتہ ہیدراباد کے لئے ہر دن ویمان کا سنچالن کیا جاتا ہے وہیں دیس کے ادنے سہروں کے لئے بھی دربنگا ائرپورٹ سے ویمان سوا بحال کرنے کی تیاری چل رہی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے پتنا بھاگلپور مجھے پرپور گیا سمیت سبھی جیلوں کے کسان بیہار کرسی ینتر اندان یاؤزنہ کے لئے آل لین کے دورہ آویدن کر سکتے ہیں تاجہ ریپورٹس کے مطابق سرکار کے سمیت سبھی بھاگل نے کرسی ینتر اندان یاؤزنہ کے لئے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے جہاں خبر کے انصار بیہار کرسی ینتر اندان یاؤزنہ کے تحت سرکار بیہار کے کسانوں کو کرسی ینتر کی خرید پر پچھتر پرتشت کا اندان دے گی جہاں اس اندان کو لے کر کے بیہار کے کسان کرسی ینتر خرید دے سکتے ہیں اور آسانے سے کھیتی کر سکتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ اس یاؤزنہ کے تحت سرکار ٹریکٹر پاور ٹیلر جیرو ٹیلے سیڈکم فرٹیلائزر ڈریل ملٹی کراپ پلانٹر تھریسر پاور اسپریسر ڈسٹر پودھا سنرکشن ینتر پیڑی تھریسر پاور اوپریٹیڈ چھے ڈرم سائز سمیت نبی پرکار کی کرسی ینتر پر انوزان دیتی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے بغاہ میں انیتا اور انیل ایک دوسرے کے ساتھ سات جنموں تک ساتھ نبھانے کا واجہ کرتے نہیں تھکتے تھے جہاں انیتا تین سال پہلے انیل کے پریم میں اس قدر پاگل ہو گئی کہ اس نے اپنے پریوار سے ہی بغاوت کر لیا جس نے اسے جنم دینے کے بعد اس کی پرورس کی جہاں انیتا اور انیل کی پریم کہانی جب پروان چلنے لگا تو پھر گرامینوں نے سال دو جار ایس میں دونوں کا پریم بیبھا کرا کر کے ساتھ جنے کا آجات کر دیا انیتا بھی پریمی سے پتی بنے انیل چودری کے ساتھ ہسی خسی رہنے لگی لیکن دونوں کی خسی کو پریوار کی نظر لگ گئی جہاں پریم کہانی بیہار کے بغاہ کی ہے جہاں لالچ نے کلہ پیدا کر دیا سب رسطے کو چھوڑ کر کے سسرال پہنچے انیتا کے پریوار والوں سے دہج کی مانگ ہونے لگی بات بات میں مار پیٹ اور جھگرا کے بیچ انیتا کا سپنا ٹوٹ گیا جسے دیکھ کر کے وہ انیل کے ساتھ آئی تھی سنیوار کی رات اس کی آخری رات بن گئی جب انیل کے گھر سے اس کی ارثی نکل پڑی جب بغاہ نگر تھانا چھہترہ کے آند نگر محلہ وار چھوٹے لال چودھرے کے پتر انیل چودھرے کی پتنی انیتا دیوی کی سندحاس پت استطی میں جان چلی گئی جہاں اس کے بعد گاؤں میں ہرکپ مچ گیا گرامینوں نے بتایا ہے کہ انیتا اور انیل چودھرے کی شادی پڑیم پرسنگ میں ہوئی تھی جہاں گرامینوں کے سمکش بنا دان دہج کی مرت بباہتہ کے پتا سباس چودھرے نے بتایا ہے کہ میری بیٹی کو دہج کے پلیے پرتارت کیا جارہا تھا تین لاکھ روپے کی مانگ کی جارہی تھی میں دہج میں تین لاکھ روپے نہیں دیا تو پھر میری بیٹی کی جان لے لی گئی سسرال والے ہوں دورا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں سونے چاندی کی قیمتوں میں اتار چراؤ جاری ہے جب بھارتے باجار میں ایک بار فٹ سے سونے کے بھاو میں بڑھو تیر درش کی گئی ہے حالانکہ اس کا پر بھاو بیہار میں دیکھنے کو نہیں ملا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار بورڈ دسویں بورڈ پڑکشا دوہزار تیس کے لیے آج سے پنجھگرن کی پرکریہ سرو ہوگی یا چھاتر آدھکاریک ویبسائٹ بیہار بورڈ آولین ڈاٹ کوم کے جریعے ریجسٹریشن کر سکتے ہیں دسویں بورڈ پڑکشا دوہزار تیس کے لیے پنجھگرن فارم بھرنے کی انتیم تیتھی چودے اگست دوہزار بائیس وہیں آبیدن سلک جمع کرنے کی لاسٹ ڈیٹ بھی چودے اگست دوہزار بائیس ادھک جنکڑی کے لیے بی اے سی بی کی ادھکاریک ویبسائٹ پر جاری نوٹیفیکشن کو چیک کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بیہار بورڈ دسویں پڑکشا دوہزار بائیس میں لگ بگ سترے لاکھ بیدھارتی سامل ہوئے تھے دسویں کی پڑکشا سترے فرورڈی سے چوبیس فرورڈی دوہزار بائیس تک آیا وزیت کی گئی تھی جبکہ آنسر کی آٹھ مارچ کو جڑ کی گئی تھی اس پر آپ پتیدر جکرانے کے لیے بیدھارتیوں کو گیارہ مارچ دوہزار بائیس تک کا سمیں دیا گیا تھا دسویں اب بات کرتے ہیں کہ بیہار کے مکھے منترے نتیس کمار نے بنکروں کی آر تک استطیقی میں صدھار کے لیے نتیس کمار نے مکھے منتری سچی بائیلے میں استطیق سواد میں راستے ہست کرگا دیوس پر آئے وزیت کارکرم کا اٹھ گھارن کرنے کے بعد کہا ہے کہ ہست کرگاوں کو انت کرنے کے لیے دھوک بیباغ الگ سے سمیں کی تیاؤز نہ لائے گی جہاں نئے ڈیجائن کے کپڑے تیار کرنے کے لیے لوم میں نئی فٹنگ آدھی کی بیوستہ کی جائے گی اس کے لیے سبی کو پرسکشن بھی دیا جائے گا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں مانسون میں کمی کے چلتے دھان کا کٹورہ کہہ جانے والے جیلوں میں بھی روپنی کے لیے کھیت کھالی ہے کرسی بیواغ کی چار آگست کی ریپورٹس کے انصار دھان کا کٹورہ کی چھتیس پرتشت روپنی بانکی ہے جب پٹاڑی چھتر کی بھی امید ٹوڑ گئی ہے اس علاقے کی کسانوں کی مسکلیں سب سے ادھیک ہیں یہاں چالیس پرتشت دھان نہیں روپا جا سکا ہے اس سے دھان کی پیداوار کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس سال دھان کی روپنی کا لقچہ پہنتیس لاکھ بارے ہجار تیس ہیکٹیڑ میں ہیں بیہار میں مانسون کی کمی کی چلتے دھان کی روپنی پر سیدھا سا اثر پرا ہے دھان کا کٹورہ بھی روپنی کے لیے ابھی بھی کھیت کھالی ہے جہاں اس علاقے میں قیمور رہتاس بکسر بھوچپور اور اورنگاباد جیلا سامل ہے جہاں کٹسی بی بھاگ کی چار اگست کی ریپورٹس کی انسار دھان کا کٹورہ کی چھتیس پرتشت روپنی ابھی بھی بھاگ کی ہے یہاں قریب چونسٹ پرتشت ہی روپنی ہوئی ہے جو راجعہ اوسط سے قریب چھ پرتشت کم ہے جہاں دھان کی پیداوار کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں بارس کم ہونے سے سوخے جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں پانی کی کمی سے کسانوں کی فصل خراب ہو رہی ہے ایسے میں یوریا کی کمی سے کسانوں کو اپنی فصل بچانے میں کافی بڑی سانی ہو رہی ہے یہ تو بیہار میں مونسون کی دستک پہلے ہی ہو گئی تھی لیکن اس کے باوزد بھی اچھی خاصی بارس نہیں ہوئی ہے جس کے کارن سب سے زیادہ اثر کسانوں پر پڑا ہے جہاں وہ اسمیں پر اپنی فصل نہیں لگا پائے ہیں جن کسانوں نے فصل لگائی ہے وہ پانی کی کمی سے خراب ہو رہے ہیں ایسے میں یوریا کی کلت کسانوں کیلئے ایک بڑی پریشانی کھڑی کر رہا ہے سیوان جلے کی سیسون پرکھنے میں کسانوں کو یوریا کی کافی کلت کا سامنا کرنا پر رہا ہے یوریا کی کمی کو دیکھتے ہوئے سرکار نے اروڑک نگرانی سمیتوں کو نردست دیا تھا کہ کسانوں کو پریابت ماترہ میں یوریا کی اپلبد نہیں ہو پائی ہے اس کو لگر کیے بیٹھک کریں لیکن کسان کو اس بیٹھک کے بارے میں بتا ہی نہیں گیا ہے جس کے کارن بیٹھک نہیں ہو پائی ہے دوستو بات کرتا ہی کہ ساتھ سمندر پار رہ رہے سرفراز عالم اپنے چھیتر کے یواؤں میں شڑکیوں میں ہیں دراصل بات یہ ہے کہ مل روپ سے بیہار کے ارڈیا جلے کے رہنے والے سرفراز پرنیا میں اکثر ساماجک کارے کرتے رہتے ہیں حال ہی میں سرفراز عالم نے بچوں کی بہتری تعلیم کے لیے ایک اسکول میں بلیک بورڈ دیا جا وہیں بیدھالے میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے بینچ کی بیبستہ بھی کروا رہے ہیں جا سرکاری اسکول میں بچوں کی پرائیس لے کر کے مدے مل تک کی گنوطہ پر آئے دن سوال خرے ہوتے رہتے ہیں اسطحانے لوگوں کا کہنا ہے کہ بیہار میں سکھا کا اسطر لگتار گر رہا ہے وہیں کچھ لوگ اپنے اسطر سے سکھا بہتر کرنے کے لیے یہ اگدان دے رہے ہیں اسی کرم میں یواؤ سماج سے بھی سرفراز عالم وزیس میں رہ کر کہ اپنے چھیتر کے لیے آئے دن کچھ نہ کچھ ہی اگدان دیتے ہیں گریب بچوں کی بہتر سکھا کے لیے انہوں نے اسکول میں بلیک بورڈ دیا اس کے ساتھ بچوں کے بیٹھنے کے لیے بینچ بھی بنوا دیا جلد ہی اسکول میں بینچ بھی مہیا ہونے کی امید ہے سرفراز عالم نے کہا ہے کہ اگر سکھا پتہ دکاری پرنیا نے انہیں اجازت دے دی تو پھر ٹین سے بنے اسکول کو ایسی کلاس میں بدل دیں گے سرفراز عالم نے پچھلے دنوں بھی پرنیا میں رکتدان سویر کا آئیوزن کر کے سرکیاں بٹوڑی تھی گورت اللہ ہی کہ انہوں نے اپنے جنمہ دن پر ویدیس میں رہتے ہوئے پرنیا میں رکتدان سویر کا آئیوزن کروایا تھا آپ کو بدہ دے کہ رکتدان سویر کا آئیوزن تھیلے سیمیا مریجوں کی مدد کے لیے پرنیا کے لائن باجار میں کیا گیا تھا ارڑیا کے کورسہ کٹا نیوازی محمد سرفراز عالم ساماجک کاریوں کے ساتھ ساتھ ویدیسوں کی کمپنیوں میں اپنے چھترے کے بروجگار یوہ کو روجگار بھی مہیا کرواتے ہیں ابھی تک وہ کئی یوہوں کو ویدیس میں روجگار دلوا چکے ہیں سرفراز عالم نے بتایا ہے کہ وہ بیہار کے ارڑیا جلے کے کورسہ کٹا ڈہوا بارے میں رہتے ہیں اپنے دیس سے باہر رہ کر بھی اپنے چھترے کے لئے کام کرے گے بہت ہی اچھا لگتا ہے وہ بچپن سے ہی چاہتے تھے کہ اس قابل بنے کی جر و تمندوں کی مدد کی جا سکے اسی لئے جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنے چھترے کے لئے نیک کام کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی روجگار یوہ کو ویدیس میں روجگار بھی دلواتے ہیں وہ کینسر مریجوں کی بھی آرتک مدد کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ کینسر راجہ منتری سادھ بھی نیرنجن جوٹین بیہار کے جمعی کی جہا جہا بیدان سبا چھترے سے آر جلے کی پورو پرتیاسی رہے راشد احمد کو رکچہ بندن کے افسر پر راکھی بھیجی ہے وہی جلے کی ایک ڈاکٹر پرویز کو بھی راکھی بھیجی ہے اس راکھی کے ساتھ رکچہ بندن کا پیارا سبکامنے سندیز بھی اپنے بھائی کو بھیجا ہے راشد احمد نے کہا ہے کہ وہ آر جلی سے آتے ہیں بھائی بہن کے پیار تیوار پر کینسر مدد نے مجھے راکھی بھیجی ہے اسے میں ہردے سے سویکار کرتا ہوں گنگا جمنی تہذیب کی مثال پیس کرتے ہوئے کینسر کیبنٹ منتری سادھ بھی نیرنجن جوٹینے راکھے کے ساتھ سانت لفاوے میں ایک خط بھی بھیجا ہے اس خط میں گنگر منتری نے لکھا ہے کہ رکچہ بندن کی ہار دکھ سبکامنے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی لاج نیتے میں براہ سیاسی کھیل کھیلنے کی پوری پت کٹھا لکھی جا چکی ہے بی جے پی اور جیلیو کی بیچ کی تلقی اتنی بھر گئی ہے کہ بات ینڈیے سرکار کے استیتو تک پہنچ گئی ہے ستروں کی مطابق ایک سے دو دنوں کی بھیتر نیتیس بی جے پی کو براہ جھٹکا دینے والے ہیں ادھر ستہ پانے کے لئے بے قرار آر جیلی کو نیتیس کے اگلے قدم کا انتجار ہے آر جیلی کے ورش نیتہ سباند دوٹیواری نے کہا ہے کہ اگر نیتیس بی جے پی سے الگ ہوتے ہیں تو پھر آر جیلی چھاتی کھول کر کے ان کا سواگت کرے گی دراصل بیہار میں آئے سیاسی بھوچال سے ہر کوئی واقف ہے اس سوال سے آر جیلی کے ورش نیتہ سباند دوٹیواری پہلے تو انجان بنے رہے لیکن بعد میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوئی سیاسی پندیت نہیں ہے کہ بتا دیں گے کہ یہ نیتیس بی جے پی سے الگ ہونا چاہیں گے تو پھر ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے ان کو سمرتن کرنا ہم سرکار کو گرنے نہیں دے سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر نیتیس کمار بی جے پی سے الگ ہو گئے تو پھر اس استطحے میں ہم سرکار کو گرنے نہیں دیں گے ہمارا دائی تو بنتا ہے کہ نیتیس اگر ینڈیے سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہم ان کا سمرتن کریں ہمارے سامنے دوسرا کوئی بھی وکلپ نہیں ہے نیتیس ینڈیے سے الگ ہوتے ہیں تو پھر آر جیلی کو ان کا سانت دینا ہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی بیروزگاری مہنگائی دیس کی سرکشہ سمیت انہیں مدوک کو راشت جھندا کے پیچھے چھپانا چاہتی ہے آر جیلی اس کے سخت خلاف ہیں اگر بی جے پی سے کوئی الگ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کا چھاتی کھول کر کے سواغت کریں گے دوستو ابھی ہم بات کریں گے کہ محرم کیوں منایا جاتا ہے جہاں اسلامی کیلنڈر کے مطابق محرم کی پہلی تاریخ اسلامی نیو ائر کی سروعات ہے تیس جلائے سے اسلامی نیا سال سروع ہو چکا ہے اسلامی کیلنڈر میں محرم سال کا پہلا مہنہ ہوتا ہے اس مہنے کو گم کا مہنہ کہا جاتا ہے اسلامی کیلنڈر میں تین سو پہنسٹ دنوں کی بجائے ماترہ تین سو چون دن ہوتے ہیں اس مہنے کو اللہ کے رسول حجرت محمد نے اللہ کا مہنہ کہا ہے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ رمجان کے روجوں کے بعد سب سے اتم روجے محرم کے مہنے کی ہیں اس مہنے کو عبادت کا مہنہ بھی کہا جاتا ہے اس مہنے کو شوق کا مہنہ اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ عراق میں استطعت کربلا میں حجرت محمد کے نواسے یعنی کی ناتی حجرت حسین کو سہد کر دیا گیا تھا جہاں کربلا میں بے گناہوں کو موت کے گھات اتار دیا گیا تھا بجرگ کہتے ہیں کہ اس گھٹنا کو یاد کرتے ہوئے ہی محرم کا مہنہ شوق اور عبادت کرنے میں گجارا جاتا ہے اسلامی کیلنڈر کے انصار مہنے کی صروعات تیس جلائے سے ہی ہوئی ہے اس مہنے کی صروعات کے دسوے دن آشورہ ہوتا ہے جب آسورہ کے دن ہی محرم منائے جاتا ہے اس بار محرم نو اگست یعنی کی آج منائے جائے گا جب محرم مہنے کے دسوے دن وہ کربلا کے میدان میں صحیت کر دیا گیا تھا حجرت کے نوازے اور ہجاروں بے گناہوں کی موت کی وجہ سے اس مہنے کو گم کا مہنہ کہا جاتا ہے یعنی امام حسین اور ہجاروں بے گناہوں کی صحادت کو یاد کرتے ہوئے محرم کے دن جلوس اور تاجہ نکالا جاتا ہے گم عبادت اور شوق کا مہنہ ہے محرم محرم کا اعتحاد 662 اسوی پورو کا ہے جب محرم کے پہلے دن حجرت محمد اور ان کے سہاتھیوں کو مکہ سے مدینہ جانے کیلئے مضبور کر دیا گیا تھا تو پھر اسلام کی حفاظت کے لئے حجرت امام حسین نے اپنی جان قربان کر دی تھی باروی ستابدی میں گلام ونس کے پہلے ساسک کتوب الدین ایبک کے دور سے ہی ڈلی میں اشورے کی دن تاجہ نکالے جاتے ہیں جہاں اس دن شیعہ مسلمان امام بارو میں جا کر کے ماتم مناتے ہیں اور تاجہ نکال کر کے اپنا گم اور انج جاہر کرتے ہیں یا بھارت کے کئی سہروں میں محرم میں سیاہ مسلمان محرم کی دسوئے کو ماتم مناتے ہیں لخنوں اس کا مکہ کے اندرے رہتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ راجت نتات جسوی آدم نے آروپ لگایا ہے کہ دیس میں بیروزگاری اور مہنگائی حد سے زیادہ بر گئی ہے لیکن بھاج پانیت کے اندرے سرکار کی نیوتوں کے خلاف بیپکشی دلوں کے پرتی روز مارچ کی سرواد کرتے ہوئے بیہار بیدن سبا میں پرتی پکش کے نتا تجسوی آدم نے اپنے سمبودن کے دوران یہ آروپ لگایا ہے تجسوی آدم نے کہا ہے کہ بیروزگاری گریبی مہنگائی دیس میں بڑی سمسیہ بن کر کے اوبری ہے ارت بے وستہ چرم آگئی ہے جب کسانوں کے استطیق دن پرت دن ہر دن خراب بحری اور گنگی سرکار کو جگانے کے لئے آواز اٹھانے کے علاوہ کوئی وکلپی نہیں ہے دوستو بات کرتا ہے کہ سنت کبیر نگر کے کورتھیا میں ترنگا پد یاترہ لے کر کے پہنچے بیہار کے چمپارن جلے کے تین یوکوں کا پردھان نے سواگت کیا ہے جب اس کے بلند حوصلے اور پھر نیک ارادے کی سرانہ کیا ہے یہ یوکہ سہیدوں کے سممان کے 31 جلائے کو ترنگا پد یاترہ لے کر کے دلی جانے کے لئے نکلے ہیں ٹرولی بنا کر کے 8 فیٹ اونچا ترنگا جھنڈا کے ساتھ پیدل یاترہ کر رہے تین یوک بیہار کے چمپارن جلے کی نیواسی ہے یہ تین یوک سورج گپتہ گڑڈو یادب اور آدیتی ہے تینوں یوک 31 جلائے کو گھر سے نکلے ہیں یوکوں نے بتایا ہے کہ جگہ جگہ لوگوں سے پوری امید مل رہی ہے یوکوں کا عدے سے ہے کہ ہم سبھی 15 اغسط کو دلی پہنچ کر کے سہیدوں کے سممان میں سردھان جلی دیں گے ساتھ ہی پردھان منتری سے ملاقات بھی کریں گے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی راز نیتے میں بڑے بطلاو کی چرچائیں ایک بار پھر سے تیج ہو گئی ہے چرچہ ہے کہ مکہ منتر نیتیس کمار کی پاٹی جیڈیو خود کو بھار سے جندہ پاٹی کی اگوائی والے راستے جندہ انتر گڑ بندنی یعنی کہ یہ انڈیے سے الگ کر سکتی ہے اگر نیتیس کمار ایک بار پھر سے یہ انڈیے سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا بھاج پا اور اندلوں پر کیا اثر ہوگا یہ ایک سوال ہے یہ چیزیں اب پوری طریقے سے ساف ہو چکی ہے بیہار بیدن سبا میں سنگیہ کا گنیت اور الگ الگ پاٹیوں کا اسٹینڈ اب پوری طریقے سے ساف ہو چکا ہے بیہار بیدن سبا میں سب سے بڑی راز نتک پاٹی اور مکھے بپکچی دل آر جیڈی کے اسٹینڈ میں ایک برا بدلاؤ دیکھا جا رہا ہے جب پچھلے بیدن سبا چناؤں کی نتیجے آنے کے بعد آر جیڈی کی نیتا لگتار اس بات پر اڑے رہے کیوئے اب تیجیس ویادب کوئی ہی مکھے منتری بنائیں گے کوئی بھی راز نتک گر بنن اسی آدھار پر رہے گا راجت نیتا تب یہ بھی کہتے تھے کہ اب نتیس کمار کے ساتھ ہاتھ ملانے کا سوال ہی نہیں ہے ایسے بیان پور مکھے منتری رابر دیوی کے ساتھ ہی تیجیس ویادب اور دوسرے نیتاؤں نے بھی دیئے تھے اب حالات کچھ ایسے نہیں ہیں حالات بلکل بدل گئے ہیں اگر نتیس کمار واقعی بی جی پی سے الگ ہونا چاہتے ہیں تو پھر ان کے پاس اس کے لئے ابھی صحیح افسر ہو سکتا ہے ایسا ہم اسی لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ آر جیلی کے بڑے نیتا نے صاف کر دیا ہے کہ نتیس کمار اگر بی جی پی سے الگ ہوتے ہیں تو پھر ان کی پارٹی سرکار کو بچانے میں مدد کرے گی لالو یادب اور تجیسوی یادب دونوں کے قریبی آر جیلی کے راشتے اپاد سیمانو دوتیوارے نے کہا ہے کہ بھاچ پا سے الگ ہونے کی استطیق میں ان کی پارٹی نتیس کمار کی سرکار کو بدلند سبا میں سمرتن دے گی دوستو بات کرتا ہی کہ پروسی کے کتے سے پریسان ہو کر کہ پولیس میں سکایت درج کرنے کے آپ نے کئی معاملے سنے ہوں گے لیکن مہاراشت کے پونے میں بہتر ورسی ایک بجرگ نے ایک توتے سے پریسان ہو کر کے تھانے میں توتے کے خلاف سکایت درج کرائی ہے جہاں توتے کے خلاف یہ فائی آر درج کروائی ہے توتے کا دوست بس اتنا ہے کہ وہ سور مچاتا ہے سرندر شندے نے پانچ اگست کو اپنے پروسی اکبر امزد خان کے خلاف کھڑکی تھانے میں سکایت درج کروائی تھی شندے کے انصار اکبر کا توتا لگتار سور مچاتا ہے جس سے انہیں انہیں پولیس کے ایک ادھکاری نے بتایا ہے کہ پروسی کے توتے کی سکایت میں بجرگ نے کہا کہ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تب توتا مجھے دیکھ کر کے سیٹی بجاتا ہے سیواجی نگر نباسی شندے کے انصار اکبر کا توتا لگتار سور مچاتا تھا اور کھٹت طور پر انہیں پڑیسان کر رہا تھا تھانے کے ایک ادھکاری نے کہا ہے کہ ہم نے شندے کے سکایت پر توتے کے مالک کے خلاف سانتی بھنگ کرنے اور آپ رادک دھمکی دینے کے لئے معاملہ درج کیا ہے ہم نیہ منصار آگے کی کارروائی کریں گے توتے کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے بجرگ نے اس کے مالک سے سکایت کی تھی جب سانتی یہ کہا تھا کہ اس توتے کو کسی اور جگہ پر رکھوا دیا جائے حالانکہ اس بات پر توتے کے مالک کی بجرگ کے سانت میں بحث ہو گئی جس کے بعد بجرگ نے پونے کے خرکی پولیس اسٹیسن میں اس سمدھ میں سکایت درج کروائی جب پولیس نے معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے توتے کے مالک کو پولیس اسٹیسن بھلایا اسے چیتاب نے دیکھ کر کہ وہاں سے بھویسے میں کسی بھی پرکار کی دکت بجرگ کو نہ ہونے پائے اس کا دھیان رکھنے کے لئے کہا دوستو آج کا نیوز بس یہاں تک کیسے لگا جرور اپنا سو جاؤ دیجئے گرنی چاہے کیمنٹ بوکس میں کیمنٹ کر کے اگر آپ نہیں آئے ہیں اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکرپٹ کیے بے لیکن کو پڑیس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیڑ بھی کیجئے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے جائے ہند جائے بیہار